بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انبیاء کرام کے کچھ مزارات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ مقام جو ہے مسجد ابراہیم اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے جو نبی ابراہیم خلیر اللہ ہے ان کا یہاں مزار بھی موجود ہے اور یہ جو پورا مزار ہے اس میں تین اور انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کے بارڈر پر موجود ہے آدھا فلسطین آدھا اسرائیل کے بارڈر پر موجود ہے یہ مقام جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گیٹ نظر آرہا ہے یہ ہر ایسا یہاں پر معزن ہوا کرتے تھے وہ آزان دیا کرتے تھے آزان کی جگہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یاکوب علیہ السلام کا یہ مزار ہے ان کی قبر مبارک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اندر سے میں دکھاؤں گا اب یہ ایک منٹ رکھئے اور دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کھڑگی سے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار مبارک ہے قبر مبارک ہے یہاں پہ چار انبیاء کرام کی قبریں ہیں دوستو آپ کو اندر لے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتےien ابراہیم علیہ السلام ان کی زوجہ ان کی بیگم جن کی زوجہ مبارک ان کی قبر ہے حضرت عثیاء حضرت یاقوب علیہ السلام ہے ان کی اہلیہ ہے حضرت عثیاء اسحاق علیہ السلام ان کی اہلیہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ آپ کو بتاتا چلیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مظہرات آپ کو نظر آ رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مظہرات آپ کو نظر آ رہے ہیں تمام انبیاء کے مظہرات ہیں اور ان کی اہلیہ کے بھی مظہرات موجود ہیں حضرت اسحاق آپ دیکھ سکتے ہیں آگے حضرت اسحاق ہیں یہ ان کا مظہر ہے اور ان کی اہلیہ کا مظہر نہیں موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور یہ ان کی اہلیہ حضرت رفاقہ ان کا نام تھا ان کا مظہر یہ ہے اس کے اندر قبر مبارک ہے اس مزار کے اندر قبر مبارک موجود ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تختی لگی ہوئی ہے یہ طریقہ طرح ابراہیم علیہ السلام کا مزار کی یہی موجود ہے یہ اسرائیل اور فلسطین کے بارڈر پہ مسجد ابراہیم ہے اس مسجد ابراہیم کے اندر ہی اسی بلڈنگ میں یہ موجود ہے اور یہ آدھا مسجد جو ہے فلسطین کی طرف لگتی ہے اور آدھا جو بلڈنگ ہے یہ لگتی ہے اسرائیل کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا مزار شریف اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سارہ ہیں حضرت مؤمنین کہوں گا میں تمام مؤمنین کی ماں ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سارہ علیہ السلام ان کا مزار بھی موجود ہے یہ آگے دیکھ سکتے ہیں مسجد کا محراب جس کو کہتے ہیں محراب جہاں پر اس صلاح الدین ایوبی نے بنوایا تھا اسرائیل نے ایک دو ایک سال پہلے جو ہے اس کو کھولا کئی سو سال بعد اس کو دوبارہ کھولا اس مسجد کو اور یہ جو ہے اب عام مسلمانوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو جو روکم ارسل بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ